بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان منڈی میں 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 شوک کرنے والی چیز ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ عسین بچڑی ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین ہیں اچھا جی قیمتیں بتا دوں گا یہ بچڑی جھک کریں ماشاءاللہ اس کی بیگ چیک کریں پہلے اس کا فیس دکھا دیتا ہوں میں آپ کو بچڑی کا اس کا فیس چیک کر لیں بچڑی کا یہ سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے کچھ تھوڑ سی مددہ ماری ہے میں اس سائیڈ سے بھی دکھا دوں گا آپ کو یہ چیک کر لیں جی بچڑی چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی سائیڈ سے بیگ چیک کریں اس کی پھول تیاری میں ہے بچڑی اور بچڑی کے دانت بھی دکھا دوں گا میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں پہلے اوپر سے بچڑی یہ دیکھ لیں بچڑی کے دانت بھی چیک کر آ دیتا ہوں یہ پیچھے سے پہلے چیک کر آ دوں اوپر سے کمر بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کمال کی چیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے ہاتھ پیرو کی بچڑی ہے مضبوط اور سابقے جانور ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ برحمل بچڑی ہے چار ہے پس نہیں دو ہے دانتوں میں اچھا قیمتیں بتا دوں گا اس کو تھوڑا سا آگے کرنا تو میں یہ والی دکھا دیتا ہوں بچڑی آپ کو اس کا فیس بھی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں فیس بیوٹی چیک کریں اس کی فیس چیک کرنے ماشاءاللہ اور چلانا تھوڑا سا آگے کرنا اس کو جرہ زاستہ نہیں ہے جانے کا میرا تو میں دکھا دے تمام کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ غلابی بچڑی ہے اور یہ دیکھیں فیس اس کا کمال کی چیز ہے ماشاءاللہ حسن ہے نسل ہے مضبوط پیرو کا مال ہے یہ دیکھیں بہت بہترین ہے ماشاءاللہ تو قیمتیں تو میں بتا دوں گا ان کی میں نے کہا چلو مال دکھا دوں پہلے تو اب آشین بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے ان کے اپنے مال کے کیا مانگ رہے ہو اس کاشیم بھائی اس کا پندرہ لاکھ روپیا اس کا وزن بھی بتا بچھے کھول ہو رہا ہے اس کا وزن تو بتانا کتنا ہو رہا ہے دو داند بچھڑی چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین بچھڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو باند دیں اس کو کھولیں گے اس کو ایسے بتا دیں چلو پیسے بتا دیں اس کے پہسے بتا دیں اس کے پہسے بتائیں اس کے پہسے اس کے پہسے اس کا وزن کتنا ہو گا اس وزن بارہ مانے کوشت کو ٹھیک ہو گا جیس کا اوہ کھڑین کری نیٹو اچھا اوہ آئی ڈی مانڈ کیا کر رہا تھے یہ بتا دو چالو کس کی دیمانڈ ان جوڈی کی دیمانڈ کیا کر رہے تھے رہی پہلے جوڑی گیر بیس لاکھ تھی جوڑیاں جوڑی تو میں بیس چلیں تو آپ کی سیل ہوئی آجے یہ والے بتائیں دو جانور آپ کے یہ بچے چی ساری کی یہ کتنی عمر ہے اس کی نو مینہ کی ہے نو مہینے کی ہے جیس اور یہ والی یہ بچے اگوینٹیو ہے یہ والی اگلا بھی ایرے بچے تیرہ مینا دیئے ایرے بچے دیمان ٹیرہ لار خورب ہے ٹیرہ لار خورب ہے ٹیرہ لار خورب ہے ۳۳۳۲۷ ٹی۳۷۷ ٹی۳۶۶ۣ ہاشم نام ہے بھائی کا مال لینا چاہتے ہو آپ رابطہ کر سکتے ہو جانور میں نے دکھا دی ہیں آپ کو تو چلتے ہیں آگے جانور دکھاتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ حوسان ہے بچے بہترین کمال کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں آگے دوست آگے اچھے جی یہ دیکھیں بچڑا ماشاءاللہ چیک کریں ہلاب بھی ناگ ہے بڑا چشمہ آنکھوں پر ناپ چالر دیکھ سکتے اس کی اور وزن ہوگا اس کا تقریبا تقریبا سات من سات من کے لگ بگ چھ من ہوگا وزن اس کا گوشت گیا ہلاب بھی ناگ ہے پوری تھوڑا سا ڈوٹ ہے اس پر بلیک کلر کا تو قیمت بھی پوچھتے ہیں مالک سے کیا مانگ رہا ہے یہ دیکھ لیں ہاتھ پاؤںوں کا بھی اچھا ہے بچڑا یہ دیکھیں یہ بچڑا فل آپ کو نظر آگیا ہے مو چھوٹا ہے سنگ بھی نہیں ہے اس کے تو کیا مانگ رہے اس کا چار لاکھ چھے لاکھ مو سے کھی رہا ہے شاید چار ہوا پڑے مو سے چھے لاکھ تو زیادہ ہیں چار ہوا پڑے بچڑا بزن نہیں ہے اتنا خوبصورت ہے بچڑا چھے لاکھ اس کے زیادہ ہیں تو باقی یہ جانور آپ کے سامنے ہیں تو دیکھ سکتے ہو آپ اس کو فیس بھی چیک کر سکتے ہو بچڑے کا قریب سے بھی دہا دے تو میں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو بہترین ہے چیز لیکن چھے لاکھ زیادہ ہے پارگنین کرنے سے بات بن جائے گی اس کی پیچھے سے بھی گلائی اتنی خاص نہیں ہے لیکن بچڑ اچھا ہے تو چلتے ہیں آگے والی سائیڈ پہ تو اور دکھاتے ہو انجھالر دیکھ لیں اس کی یہ دیکھیں بننے والی چیز ہے لیکن اس کو خوراک نہیں لگی ہاتھ پاموک اچھا ہے کھر بھی نہیں بنے ہوئے بچڑے کے یہ دیکھیں اس کے کیا مانگ رہے ہو ساڑے چار یہ کیا مو سے یہ بھی چار ہے ساڑے چار سینگ کٹے ہوئے ہیں بچڑے کے دیکھیں اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں بچڑے کے یہ دیکھیں سینگ کٹے ہوئے ہیں ہال بنا ہوئے بیچ میں یہ دیکھ لیں ناب جلو اچھی ہے اس سائیڈ پہ جاتا ہوں اس سائیڈ سے مال لے کے آ رہے ہیں اس سائیڈ ادھر اور بھی مال ہے ان کا تو چلتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں وہاں سے نکال کے لارہ ہے یہ مال یہاں سے کھول کے لارہ ہے مجھے لگتا ہے تو یہ یہ بچڑے یہ سامنے ہے تو یہ اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس گارڈ سے نکال رہا ہے اس گارڈ سے نکال رہا ہے یہ دیکھیں اچھا جانور ہے ماشاءاللہ بچڑا تو بہتری اس کے کیا پیسے ہیں اس کے بھی پیسے پوچھ لیتے ہیں اچھا بچڑا بہتری ماشاءاللہ چھوٹا زب مو ہے یہ دیکھیں ایک بچڑا اور اس کی گارڈی میں وہ بھی دکھاتا ہوں تو اس کو باندھ لینا تو اس کی قیمت بھی جانتے ہیں کیا کہتا ہے یہ کیا پیسے یہ جانور آئے کھڑیں چیک کرو ایک اندر گارڈی میں بھی کھڑا چلو پیسے پوچھتے ہیں اس سے ابھی اس کے پیسے نہیں پوچھے اس کے پیسے بتانا یار پانچ لاکھ کیا مو سے کھی رہی ہے اور جو اندر کھڑا اس کے کیا ہے ہے بھائی یہ جو اندر کھڑا اس کے کیا پیسے یہ کیا مو سے یہ کھی رہا ہے ایک تیس ہے جی اس کے یہ کی رہا ہے چولی سا نہیں بچھڑا تقریبن پونے چار من گوشت ہوگا ہے نا ساڑھے تین پونے چار یہ دیکھیں جی ساڑھے تین من ہوگا تین چند تین من تین من تین ہی ہے اندر بڑا لگ رہا تھا نا ایسے گاڑی میں بڑا لگ رہا تھا اللہ کے شکر ہے آپ سنائیں جانور میں نے ان کے دکھا دیا آپ کو سارے تو ریڈ بھی بتا دیا ہے نمبر یہ لڑکا پتھ نہیں کہاں چلا گیا مال باندھ کے آگے چلتے ہیں دکھاتا ہوں جانور اگر یہ مجھے نظر آ گیا تو نمبر شیئر کر دوں اس کا منشن کر دوں میں ویڈیو کے اوپر یار اپنا موبائل نمبر دینا اپنا آگے اٹھاٹ ستر چھے ستیس نام کیا آپ کا وزیر خان کان سے ہو دیرہ بکھا دیرہ بکھا یہ مال جی جو میں نے دکھایا ہے نا یہ جو سامنے کھڑا یہ ان کا مال ہے تو آپ رابطہ کر لیں نہ مال مل جائے گا چلتے ہیں آگے اور جانور دکھاتا ہوں آپ کو اچھے جی یہاں ایک بچڑا نظر آیا مجھے تو ابلک پرینٹ میں ہے یہ مالی کے لگ رہا ہے مجھے اے آپ کے آئیے آپ کے آئیے اچھے جی کیا مو سے کیا آئیے مو سے چار مو سے چار ہویا ہے اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی ساڑھے چار لکھ روپے وزن کیا ہوئے اس کا کتنا سات من وزن بتا رہے ہیں جی جھالر اچھی ہے بچڑے کی یہ دیکھیں میں آپ کو بچڑا دکھا دوں یہ اس کا فیس چیک کر لیں یہ اس کی جھالر کی کالٹی چیک کر لیں اس کی ناف چیک کر لیں بڑی ہے آت پاؤں بھی اچھے ہیں بچڑے کے پیچھے سے بھی دکھا دے تمہیں بچہ گول ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہے بس لیسہ لیکن یہ بطلب کہ منڈی میں آتا جاتا ہے جوڑا سا ہے بچڑے سے پریشان ہے خوراک کی وجہ سے نہیں ملتی خوراک جب ایک ٹھیے پر خڑا ہو جائے گا پھر وزن کرے گا وزن کرنے والی چیز ہے موٹی چمڑی کا بچڑا ہے تھوڑی چی کوڑا ہے اس کے اندر بس زیادہ نہیں ہے لیکن بچڑے کی کوہان بھی سیدھی کھڑی ہے اچھے نمبر دیں اپنا ایک سات سو تیس پچیش ایسی پچیش شیاسی نام کیا آپ کا ابو بکر صدیق نام ہے یہ سارے اپنا ہے یہ سارا اپنا ہے اچھا جی یہ سائی وال کے بچڑے بھی ان کے پاس ہی کڑے ہیں یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں چھے بھارے جانور کہہ رہے ہیں جی پانچ پانچ من وزن ہے جی یہ دیکھیں دی پیچھے سے گلائیاں بچڑوں کی یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا جی ان کی کوئی ڈیمانڈ بتائیں اچھا جی ایک لاکھ پچپن ازار نمبر میں نے بھائی کا شیئر کر دیا ہے وہ بھالا مال بھی اپنا ہے اچھا جی یہ میں نے ان کا دکھا دیا یہ ایک پیجتر ویسے الگ الگ کے ہیں ایک دیمانڈ اکٹھے کی ہے ایک پچپن ازار نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے وہ بڑے بھالا بچڑا بھی ان کے پاس کھڑا ہے چولستانی بچڑا بلک پرنٹ میں ہے تو آپ رافتہ کریں گے مال بل جائے گا آپ کو یہ بھی اسی بھائی کے بچڑے ہیں یہ بھائی کا مال میں نے آپ کو چک کر آیا تھا چار جانور گاڑی میں سے جو اتر رہے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ناب جالر دیکھیں بچڑوں کی یہ جو بھائی نے گاڑی سے مال اتارا تھا جو میں دکھا رہا تھا آپ کو یہ انہوں نے مال کھول کے باہر بان دیا تو یہ بیڑے دیکھ لیں بچے جو چک کر آ دیتا ہوں سینگ کٹے تو وہاں جگہ نہیں تھی تو اب دھوپ بھی نکل آئی ہے کچھ تو یہ جانور آپ دیکھ لیں یہ بیگ سے بہت اچھا بچڑا ہے یہ دیکھیں اب یہ والا بچڑا یہ گلابی بچڑا ہے ماشاءاللہ چھے لاکھ اربی اس کی ڈیمانڈ کریں دانتوں سے چار ہے نسل اس کی اچھی ہے یہ جہاں سے دکھاتا ہوں بچڑا یہ دیکھیں بچڑا میٹ ویٹ میں بھی چھے مند تقریباً ہوگا اس بچڑے کی بیک چیک کریں یہ بچڑا یہ میں یہ دیکھ لیں نمبر اس کا شیئر کر دی ہے میں نے رابطہ آپ کھل کر لے سکتے ہو یہ دیکھیں بچڑے کا فیس چیک کریں ماشاءاللہ فیس چیک کریں فیس بیوٹی ہے جی فیس بیوٹی ہے چھوٹا سا فیس ہے بچڑے کا ماشاءاللہ ناف جالر بھی آپ کے سامنے ہے اس میں کوڑ سکھا ہے بچڑے میں اچھے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ قریب نہیں جا سکتا تھوڑا کوشش کرتا ہوں اچھے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بچڑا یہ والا فیس بیوٹی چیک کریں آنکھیں چیک کریں اس کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گول مٹول بچہ ہے اور کروس میں ہے ہلکا سا اس کی بیگ چیک کر رہتا ہوں میں آپ کو اس کی بیگ چیک کر رہتا ہوں یہ دیکھیں اس کی بیگ چیک کریں فل تیاری میں ماشاءاللہ گول مٹول بچہ ہے یہ دیکھیں گندہ گوہ پڑا ہے بس یہ اچھے جی آگے چلتے ہیں جی اور مال دکھاتے ہیں آپ کو یہ پہلے انلوڈنگ اس کی دکھائی دی تھوڑ سی تو اب اس کی میں آپ کو مکمل باہر کی ویڈیو بھی دکھا دی ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ مال کس طرح گیا ہے سارا پرینٹ والا مال ہے تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جو بھئی چینل پر نہیں ہے جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں بیلیگن کو پریس کر دیے تاکہ جیسے ہی پر نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کو فورا سے نوٹیفکیشن ملتا رہے دعاو میں یاد رکھے گا اگلے آنے والی نئی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ